اللہ ملی گابیوورز کیسے ہم امید کروں گا ٹک ٹاک ہوں گا خر خرید سے ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے میں ہوں محط فاظان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل خالی سلیب خالی سلیلی میرے ساتھ بلال بھائی اور آج بکیں دوبارہ سے بائنڈ کر رہے ہیں جو ایکسری کی بکیں ہوتی ہیں جلدی سے بینہ ٹائم ساکتے ہیں کہ بکیں کیسے بائنڈ کرتے ہیں دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے آپ اچھے طریقے سے گھر بیٹھے بھی آپ یہ بکیں جو ہیں بائنڈ کر سکتے ہیں چلیں پھر شروع کرتے ہیں تو یہ ہے جی بلال بی بلال بی کیا حال چل ہے چھیک ٹھاک ہے اچھا جی یہ بلال بی ایک بک بائنڈ کر رہے ہیں تو ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سی دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی اچھا جی ہمیں جو چاہیے بیسکلی ایکسرا یہ سیمپل ایکسرا ہے بلال بی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سیمپل ایکسرا ہے اس کے نیچے اس کو کلک کیا جاتا ہے اور دوسری سائیڈ سے جو پن بن کے باہر آ جاتی ہے اور یہ اس طرح ایکسرا سیڈ ہوتی ہے یہ بھی کٹنگ کریں گے اس کی اور اس کے لئے چاہیے ہوگا اس کے بعد ایک ٹیپ چاہیے ہوگی پنوں کے سائز یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پنوں کے ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں جیسے صاحب سے آپ کو چاہیے چھوٹی پن چاہیے تو اس کے لئے چھوٹا سٹپر یوز ہوگا پنوں کے ڈیفرنٹ سائز ہیں اس کے چاہیے وہ ایزیلی بزار سے مل جاتے ہیں یہاں کہیں سے بھی آپ کو ایزیلی آپ کی جو بک شاپ کی دکانیں ہوتی ہیں ان سے ایزیلی مل جاتے ہیں سائز ڈیفرنٹ ہے جتنی سا بک کی مٹائی ہے اس حساب سے آپ اس میں استعمال کریں گے پن کو اور بک اس شیپ میں آ جائیں گے رینڈم بھی ہیں بلکل اگریڈی نہیں ہوئی باقی اس کے بعد ٹیپ وغیرہ استعمال ہوگی اس میں اس میں یہ بڑا سٹیپلر ہے آپ چھوٹے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑا سٹیپلر سائز کا یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے یہ دازہ لگا رہے ہیں چیز سے آپ یہ پانچ چیز سائز ہے نا پانچ چیز آر پر کا سٹیپلر یہ بڑا مل جاتا ہے اس کے بعد پنیں میں نے آپ کو ساری دکھائیں ٹیپ ہے دو ڈائسوں کی بڑی ٹیپ فل مل جاتی ہے اور ایکسے وغیرہ ہیں اور باقی اس کے بعد ایکسہ جو شیٹ ہوگی اس کو ہم کٹیں گے سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے جتنا بھی ایکسٹرا ہوگا وہ ہم اس کو کٹ لیں گے اس سائیڈ سے بھی کٹا اس سائیڈ سے بھی کٹا اور فرنٹ جو ہے وہ اس کو کٹ رہے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے تو اس کے بعد اس شیپ میں بک جو ہوگی وہ آپ کے پاس ہو جائے گی دیکھیں بل کو دونوں سائیڈوں سے آگیا ہے اب اس کی یہاں پہ یہ تین پنیں لگی ہوئی ہیں یہ یہ اور یہ اب اس کو پر ٹیپیں گی کریں گے یہ جو پینیں ہوں گی ان کو کسی بھی چیز سے آپ اچھی طرح سے بینڈ موڑ دیں تاکہ یہ ٹیپ خراب نہ کریں اور ہاتھ مگار بھی زخمی نہ ہو بچوں کا ٹیپ جو ہوگی اس کو اپن کریں گے اس کو بک کے حساب سے کٹ لیں گے ایزی لی اس کو بینڈنگ ٹی بھی کہتے ہیں اور آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں گے بک شاپ کو آپ ایزی مل جائے گی اور جہاں پہ پینیں ہم نے سٹیپ لر کی ہیں وہاں پہ آدھی ایک سائیڈ پہ ہوگی اور بلکل جو دوسری سائیڈ ہوگی آدھی وہ دوسری سائیڈ پہ چلے جائے گی یہ بلکل اس طرح کوئی مشکل نہیں ہے چھوٹا سا کام ہے ہو سکتا ہے آپ سے ایک دو دفعہ غلط بھی ہو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے اس طرح کے کٹیں گے پینڈنگ ٹیپ کے ساتھ سے جو اس کے بلکل جو کناریوں میں اس کے اوپر لگیں گے اور بلکل ایک پیج لیں گے اس کا جو گتہ ہوتا ہے بک کا اس کے ساتھ اس اور چپکا دیں گے تو یہ اس کا کورنر بن جائے گا جو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مضبوطی بھی ہوتی ہے اس سے اکسر اکسر ہوتا ہے مور جاتا ہے بچوں کی بکس بیگ میں ڈالتے ڈالتے ہیں اس سے یہ محفوظ رہتا ہے اور بک بھی خراب نہیں ہوتی تو یہ بک ہوگی ہماری تقریباً ریڈی ہوگی ہے بچ سائیڈوں سے اس کی کٹنگ کریں گے اس سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے بک ریڈی ہو جائے گی تو یہ بک بلکل فائنڈ ہونے والی ہماری ایکسٹر جو گتہ ہوگا ایکسٹر ہوگا وہ ہم اس پر کارڈ دیں گے پیو ورز بک ہماری ہوگی ہے ریڈی بلکل آپ کے سامنے ہی دیکھیں ایکسٹر ہے بک ہے خراب بھی نہیں ہوتی اور زبر دس طریقے سے بلال بی نے اس کو بائنڈ کی ہے جی دوسری سائیڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ہی ریڈی ہوگی ہے سب سے بڑی بات کہ اس جو بینڈنگ ہے اس کا وزن نہیں ہوتا اور یہ خراب بھی نہیں ہوتی نہ ہی پانی سے نہ ہی کسی ہو جس سے تو امید کروں گا ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو کیا کریں سبسکرائب اور ویڈیو کو کیا کریں شیئر آج کے لئے جازت چاہوں گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کو سا دوبارہ حاضر ہوں گا آج کے لئے مجھے اور عزت خلال بھی کو دیجے گئے جازت مجھے گئے